اسلام علیکم فرائنگز کیسے ہیں آپ آپ سب اچھے ہوں گے امید کرتی ہوں یہ رمضان ہم سب کا عبادت کے ساتھ گزرے اس لیے کم وقت میں بہتی تیسٹی ایزی اور کوئی کریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جس سے آپ بین اپ رپریشن کریں افطار کے کچھ دیر پہلے انسکینگ بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کے کٹلیکس بنانے کے لیے یہاں ہم نے چھے سے ساتھ بوائل آلو لے لیے ہیں اب آلووں کو میش کر لینا ہے تو آپ ہاپ کی مدد سے یا پھر میشر کی مدد سے اس کو میش کر سکتے ہیں میں اس کو میشر کی مدد سے میش کر لیں گے سارے آلووں کو اب آلووں کو ہم سائد میں رکھ دیں گے اور یہاں ہم نے لے لیے ہیں تین بریک کے سلائسز بریک کو اب ہمیں بھگا دینا ہے تو تھوڑا تھوڑا ان پر پانی گالتے جائیں گے اور ان کو بھگا دیں گے سارا پانی ایک ساتھ نہیں گا لیں گے ایک بریک پہ تقریباً دو سے تین کبل سپون پانی گا لیں گے جس سے بریک بلکل بھیگ جائے گی اب ان کو بھی ہمیں میش کر لینا ہے تو ریکھیں یہاں ہم نے میشر کی مدد سے بریک کو اچھے سے میش کر لیا ہے میش کری ہوئی بریک کو ہم آلووں میں ایک کر دیں گے میش آلو میں ساتھی میں ہم اس میں کچھ مسالے ایک کر دیں گے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک کبل سپون اٹھی ہوئی مرچے یہ موٹی کٹی ہوئی لال مرچے ہیں ساتھی میں ہم ایک کر دیں گے دو ہری مرچے یہ پھیکی والی ہری مرچے ان کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے اور اس میں ایک کر دیں گے گھر سارا ہرہ دھنیا ہرے دھنیا کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ککلیک میں ساتھی میں ایک کر دیں گے ہم مزید چک پٹا بنانے کے لیے ناشتے کو ہاف ٹی سپون چاک مسالہ اور اس میں ایک کر دیں گے ہم ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے کیس کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں مرچ بھی آپ اپنے کیس کے ایک کر سکتے ہیں ساتھی میں اس میں ایک کر دیں گے ہم ہاف ٹی سپون بھونا کٹا زیرے کا پاؤ گئے اس سے بہت زیادہ اچھا کیسٹ آتا ہے ککلیکس میں اور اب اس میں ایک کر دیں گے ہم دو ٹی سپون کون فلور اس سے بائنگنگ بہت اچھی آتی ہے اگر آپ کے پاس میں کون فلور نہیں ہے تو آپ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی گال سکتے ہیں اس میں اب سارے مسالوں کے ساتھ اور بریک کے ساتھ ہمیں آلووں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا ایک اچھا ایک ڈو بنا کے تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو میش کریں گے اور اگر آپ کو نمک اور میرچ کی کونٹکی کم لگتی ہے تو آپ اس کو اس میں ایک کر سکتے ہیں اور دیکھئے یہاں ہم نے آلووں کے ساتھ مسالوں کو اور بریک کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے میش کرتے ہوئے اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے اگر یہ آپ کے ہاتھوں میں چپکے تو آپ تھوڑا سا اس میں تیل لگا لیں اور اب یہاں لے لیں گے ہم ایک چوپنگ بوڑ اور چوپنگ بوڑ کے اوپر ہم آلووں کا بیکر رکھ دیں گے اور اس کو اب ہمیں شیپ دے دینا ہے ہلکا سا اور ہاتھ میں آئل لگا لیں گے جس سے آلو کا بیکر ہاتھ میں چپکے گا نہیں تب ہم اس کو شیپ دیں گے تو یہاں ہم نہ تو گول شیپ دے رہے ہیں اور نہ ہی چوکور شیپ دے رہے ہیں سینگوچ والا شیپ دے رہے ہیں تو ہم اس کو لمبا لمبا ایسے ایسے پریس کرتے ہوئے لمبا لمبا جمع لیں گے تو دیکھئے آپ یہاں ہم نے اس کو لمبائی میں مارکس بنا دیں گے تو سب سے پہلے ہم ایسے ایسے مارکس بنا دیں گے سینگوچ کے اس کے بعد میں ہم اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھئے آپ اس کی تھکنیس دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا موٹا ہے نہ یہ زیادہ موٹا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے تقریباً اتنا موٹا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے ایک سینگوچ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بس اسی طریقے سے ہم سارے کٹ کے ریڈی کر لیں گے سارے کٹ کے ریڈی کر لیے ہیں بس اب ان کو ہمیں فرائی کرنا ہے کٹلیکٹس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے گیس کی فلم کو میگیم رکھیں گے اور میگیم فلم پہ ہم کٹلیکٹس کو فرائی کریں گے ایک ایک کر کے ہم اس میں کٹلیکٹس ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور گیس کی فلم کو میگیم رکھیں ان کو فرائی کریں گے ابھی ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے ان کو فرائی کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے ان کو فرائی کرنے میں بس اب ان کو ہلکا سا ایسے سرکا دیں گے تو یہاں ایک سائک سے فرائی ہوتے ہوئے ککلیکس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ان کی سائکس کو ہم پلک دیں گے اور دوسرے سائک سے بھی ان کو سیکھ لیں گے ایسے ہی دیکھیں آپ کتنا لا جواب کلر آیا ہے یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ لا جواب دیں اور بہت ہی جھگ پچ سے بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ آلو کے کٹلے افطار میں بنا کر آپ ان کو ضرور کھائیے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور اسے چکن نگیکس بنانے کے لیے یہاں ہم نے بون لیز گھائیسو گرام چکن لے لیا ہے چکن کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کا ہم نے پورا پانی نکال دیا ہے بسکرائب میں مکسر کے جارمک ڈال کے اس کو ہم پیس لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے قیمے کو گرائنگ کر لیا ہے آپ چاہے تو چکن کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں چکن کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے یہاں ہم نے لے لیا ہے تین بوائل آلو آلو کو ہمیں قدوقش کر لیے نا ہے تو دیکھیں اس طرح dafür کے سر ملائیں گے آپ چاہے تو اس کو مائش بھی کر سکتے ہیں چونس نہیں رہنے چاہیے ہم نے سارے آلو کو کدو کس کر لیا ہے اب ہم چکن میں آلو کو آئک کر دیں گے اب اس میں ہم کچھ مسالے بھی ملائیں گے جسے چکن نگکس بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے سب سے پہلے اس میں آئک کر دیں گے ہم ایک مٹھی حردھنیا فریش کٹا ہوا یہاں ہم نے ایک میگم سائز کی پیاس کو بلکل باریک چوب کر لیا ہے یہ بھی آئک کر دیں گے ساتھ میں ایک کر دیں گے ہم ایک ٹی سپون نمک یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ایک کر دیں اور ایک کر دیں گے ہم ون ٹی سپون دھنیا پاؤگر ساتھ میں ایک کر دیں گے ہم ون ٹی سپون لال مرچ پاؤگر مرچ کی کوئنٹیٹی بھی آپ اپنے حساب سے ایک جسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤگر ایک کر دیں گے دو ہری مرچ کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم ون ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور یہی بے ایک کر دیں گے ہم آدھا کپ بریک کرمز بریک کرمز ڈالنے سے بہت ہی اچھی بائنڈنگ آئے گی اب ان سم مسالوں کے ساتھ ہمیں چکن اور آلو کو اچھے سے میش کر لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو میش کریں گے بلکل جسے ہمارے بائنڈس بہت ہی اچھے بنیں گے اس لیے ہمیں میش بہت ہی اچھے سے کرنا ہے اچھا اس کا ایک مکچر بنا کر ہمیں تیار کر لینا ہے بہت ہی اچھا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے weel combine کر لیا ہے بلکل اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ان کے ہم بائنڈس بنا لیں گے چکن بائٹس بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل اپلائی کر لیں گے جسے مکچر ہمارا ہاتھوں پہ چکے گا نہیں اب تھوڑا سا پورشن لیں گے زیادہ بڑا نہیں لینا ہے بس تھوڑا سا لینا ہے اور اس کا ایک بائٹس بنا لینا ہے تو پہلے اس کو راؤن شیپ کر دیں گے اور پھر اس طریقے سے چوکھٹا کر دیں گے چوکور بنا لیں گے ایک بائٹس بن جائے گی یہ دیکھیں ایک بائٹس بن گئی ہے بس اسی طریقے سے ہم ساری بائٹس بنا کر ریگی کر لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے ساری چکن بائٹس بنا کر ریگی کر لی ہیں اور آپ نے دیکھا 200 گرام چکن اور تین آلو سے اتنی دھیر ساری تقریباً تیس سے پیتس چکن بائٹس بن کے ریگی ہو گئی ہیں اور آپ ان کو اس سٹیج پہ سٹور بھی کر سکتے ہیں ڈی فریزر میں ڈال کے جب یہ کڑک ہو جائیں تو آپ ان کو نکال کے ایر ٹائٹ کنٹینر یا پھر آپ زپ لگ بیک میں ڈال کر اس کو سٹور کر سکتے ہیں جب دل چاہے آپ اس کو نکال کے فرائے کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو فرائے کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں طریقہ تو یہاں دیکھئے ہم سب سے پہلے ایک چکن بائٹس لیں گے اور ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اس طریقے سے اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کر دیں گے اور ہم جسٹ اٹھا کر بریک ٹرمز میں ڈال دیں گے اور اس کو بریک ٹرمز سے کوٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے دوسری چکن بائٹس لیں گے اور میدے میں کوٹ کر دیں گے ہم اور پھر انڈے میں ڈپ کریں گے اور بس ان کو بریک ٹرمز میں ایک کر کے اور ان کے اوپر بریک ٹرمز کی کوٹنگ کر دیں گے بس اس طریقے سے ہمیں سارے ہی بائٹس کو کر کے ریڈی کر لینا ہے چکن بائٹس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں ہم نے پہلے سے ہی آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب آئل ہلکا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایکے کر کے چکن بائٹس ایک کرتے جائیں گے اور لو تو میگم فلم پہ چکن بائٹس کو فرائی کرنا ہے اور دیکھیں ایک بار میں جتنے چکن بائٹس آ رہے تھے ہم نے اتنا اس میں ایک کر دیئے ہیں اب ہمیں لوٹو میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کرسپی اور اوپر سے کرسپی اور اندر تک اچھے سے پک جائیں یہ چکن بائٹس بہت زیادہ تیسٹی اور بہت ہی لزیز ہوتے ہیں آپ ان کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بین تہا پسند آئیں گے ریسپی بسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہمیں کومنگ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب ایک سائک سے چکن بائٹس فرائے ہو گئے ہیں اب ان کی سائکس کو ہم چینج کر لیں گے دیکھو ان پہ ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا ہے بس ساری ہی چکن بائٹس ہم ایسے ہی چینج کرتے ہوئے ان کو فرائی کر لیں گے ان کی سائکس کو چھے سے سات منٹ لگیں گے چکن بائٹس کو فرائے کرنے میں دیکھ سکتے ہیں ان پہ کتنا اچھا گولڈن کریسپی کلر آ گیا ہے بہت ہی کریسپی یہ فرائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان کا کلر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ چکن بائٹس آپ ان کو ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے آپ ان کی آواز سنیے یہ اوپر سے کتنے کتنے زیادہ کرسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں آپ ان کو ایک بار ضرور بنا کر کھائیے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بے انتہا پسند آئیں چیک کو آلو چیک بنانے کے لیے یہاں ہم نے آٹھ بوائل آلو لے لیے ہیں آلووں کو ہمیں ہارٹ بوائل کرنا ہے اوور کک نہیں کرنا ہے اب ان کو ہم کٹ کر لیں گے آلووں کو ہم چاپنگ گوٹ پر رکھ لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمیں آلووں کے بڑے پیسز میں کٹ کرنا ہے آلووں کو زیادہ چھوٹے پیسز میں نہیں کٹ کریں گے ہم ایک آلو کے چار پیس بنائیں گے کیونکہ آلو فرائی ہونے کے بعد شرنگ ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں سارے آلووں کو ایسے ہی کٹ کر لینا ہے یہاں ہم نے سارے آلووں کو کٹ لیا ہے اور ایک باول میں نکال لیا ہے اب اس کو ہم سائد میں رکھ دیں گے اور آلو چیٹ کے لیے ہمیں بہت ہی تیسٹی اور خوشبودار سا مسالہ تیار کر لیں گے جو آپ ہمیشہ یوز کر سکتے ہیں آلو چیٹ کا خوشبودار سا مسالہ بنانے کے لیے یہاں ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے پین کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالہ ایک کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون کھڑا دھنیا اور یہیں پیک کر دیں گے ہم 1 ٹی سپون سوف 1 ٹی سپون زیرہ ایک کر دیں گے دو سوکھی کھڑی لال میرچ ساتھی میں ہم نے یہاں لے لیا ہے 3 سے 4 لونگ ایک کر دیں گے ایک بڑی لائچی ہے 1 انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ہے اور یہیں پیک کر دیں گے ہم 1 ٹی سپون کالی میرچ سارے مسالہ کو ہمیں گرائی روزٹ کر لینا ہے گیس کی فلم کو میگم رکھیں گے اور میگم فلم پہ ہمیں مسالہ کو بھونیں گے جب تک بھونیں گے جب تک ان کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی جب تک ہم مسالے کو گرائی روزٹ کر لیں گے یہ بہت ہی خوشبودار سا مسالہ بنتا ہے اس سے آپ آلو چاک وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بنا کر سٹور کر کے دہی بڑے یا پھر آپ کسی بھی طریقے کی چاک جب بھی بنائیں تو آپ اس مسالے کو اس میں یوز کریں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی آپ کی آلو چاک اور دہی بڑے 3-4 منٹ لگیں گے مسالوں کو گرائی روزٹ کرنے میں گیس کی فلیم کو میگم رکھیں گے اور میگم فلیم پر مسالوں کو بھونیں گے اور دیکھیں 2-3 منٹ ہوئے ہیں جن کا کلر چینج ہونے لگائیں ان میں اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے بس اب گیس کی فلیم کو بن کر دیں گے اور اس مسالے کو ٹھنگا کر کے اس کا ایک پاؤگر تیار کر لیں گے آلو چاک کا مسالہ ہم نے پیس کے ریگے کر لیا ہے اب آلو کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو اس کے لیے یہاں ہم نے آلو کو اچھا تیز گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں آلووں کے ایک ایک کر کے پیسے جائب کرتے جائیں گے اور آلووں کو ہمیں فرائی کر لینا ہے جب تک ان پر اچھی golden crispy layer نہیں ہی آ جاتی جب تک ہم فرائی کر لیں گے ابھی اور اس میں ایک کر دیں گے آلو اور فرائی کرتے وقت ہمیں گیس کی فلیم کو ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پر ہم آلووں کو فرائی کریں گے اچھا crispy ہونے تک فرائی کر لیں گے جب تک اس میں golden layer نہیں ہی آ جاتی اور دیکھیں ہائی فلیم پر آلووں کو فرائی ہوتے ہوئے 3-4 منٹ ہو گئے ہیں اور آلووں میں اچھی golden crispy layer آ گئی ہے آلو بہت ہی crispy فرائی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو پلیک میں نکال لیں گے اب چاک بنانے کے لیے یہاں ہم نے ایک باول لے لیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم فرائی کرے ہوئے آلو جب ہی ہم نے فرائی کر کے نکال لیں تو سب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا باول بڑا ہی لیں گے کہ مکسنگ کرنے میں پرابلم نہیں آئے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم سب سے پہلے half teaspoon چاک مسالہ یا پھر آپ اپنے case کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں اور اس میں ایک کر دیں گے جب ہم نے dry roast کر کے خوشبودار سا گرم مسالہ بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو 2 teaspoon ہم اس میں ڈال دیں گے مسالہ آپ اپنے case کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں اور یہیں پہ ایک کر دیں گے ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا اور اب یہیں پہ ہم اس میں ایک کر دیں گے نمک تو half teaspoon ایک کر رہے ہیں نمک آپ اپنے case کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں اور اب اس میں ایک کر دیں گے ہم half نیبو کا رس اور اب لاسٹ میں اس میں ڈال دیں گے ہم خٹی مکھی املی کی چکنی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو ہمیں کومنگ کر کے چار سے پانچ کیبل اسپون گال دیں گے یا پھر آپ اپنے case کے حساب سے بھی اس میں ایک کر سکتے ہیں اور اب ہم سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے بہت ہی چک پٹی اور بہت ہی کیس کی کرکری چاک بن کے تیار ہوگی ہے آلو چاک بن کے تیار ہوگئی ہے آپ اس کو افتار کے وقت بھی سرف کر سکتے ہیں یہ آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں انڈے آلو کے پکوڑے کی ریسپی اکثر آپ نے انڈے کے پکوڑے تو کھائے ہوں گے لیکن آج جب ہم اس میں آلو کا سپائسی مسالہ کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹک ڈبل ہو جائے گا بہت زیادہ case کی بنتے ہیں آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں ہم نے چار بوائل انڈے لے لیے ہیں انڈو کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب انڈوں کو ہم سائگ میں رکھ دیں گے اور یہاں ہم نے لے لیے ہیں چار بوائل آلو اب آلو کو ہمیں میش کر لینا ہے اس طریقے سے ہم آلو کو میش کر لیں گے تو دیکھئے یہاں ہم نے آلووں کو میش کر لیا ہے اب اس میں آئیک کر دیں گے ہم ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو ہم نے بارک چوپ کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے دو ہری میرچ لیا ہے اس کو بھی بارک چوپ کر رہا ہے آدھا مکی ہرہ دھنیا لے لیا ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے بارک بارک اب یہ سب چیزیں ہم اس میں ایک کر دیں گے بہتی سپائسی یہ آلو کا مکچر بن کے تیار ہوتا ہے اب اس میں کچھ مسالے ایک کر دیں گے اب مسالوں میں ہم نے لیا ہے آدھا کی سپون دھنیا پاؤگر آدھا کی سپون کالی مرچ کا پاؤگر آدھا کی سپون بھونا کو کیزیرے کا پاؤگر آدھا کی سپون ہی نمک لیا ہے اور آدھا کی سپون چیک کا مسالہ لیا ہے چیک کے مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے ہم نے نمک تھوڑا سا کم لیا ہے باقی آپ اپنے کیس کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں سارے ہی مسالے ہم اس میں ایک کر دیں گے اب ہم سارے مسالوں کے ساتھ آلووں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہتی ٹیسٹی مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے آلو کا بہتی چیک پٹا اکثر ہم رمضان میں کئی طریقے کے پکوڑے کھاتے ہیں لیکن آپ اس رمضان میں اس پکوڑے کو بنا کر ضرور کھائیے گا انڈے کے پکوڑے کو آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ اچھے سے مکس کر لیں گے ہم سارے مسالوں کے ساتھ اور اس پوائنٹ پہ مکس کرنے کے بعد آپ اس میں نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے اور مرچ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگتی ہے تو آپ اس میں ایک کر سکتے تو دیکھیں آپ نے سارے مسالوں کے ساتھ آلووں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم ایک اس میں سے بوائل انڈا لیں گے اور تھوڑا سا اس میں سے مکچ کر لیں گے آلو کا اور اس کے اوپر ہم چپکا دیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے چپکائیں گے جیسے انڈے کا شیب ہے سیم ویسے ہی ہم اس کو شیب دیں گے انڈے کا چاروں طرف سے اچھے سے چپکا دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے چپکا دیا ہے سارے ہی ہمیں ایسے انڈے بنا کر تیار کر لینے آلو کا مکچر انڈے پر چپکا کر ایسے ہی ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے سارے انڈوں کو تو دیکھیں یہاں ہم نے سارے انڈوں میں آلو کا بہت ہی تیسٹی اور سپائسی مسالہ لگا کر ریگی کر لیا ہے اب بیسن کا بیکر بنا لیتے ہوں بیسن کا بیکر بنانے کے لیے یہاں ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم بیسن تو یہاں ہم دیر سو گرام بیسن لے رہے ہیں اب بیسن میں ایک کر دیں گے ہم ہاف ٹی سپون حلدی اس سے کلر بہت اچھا آئے گا ساتھی میں ایک کر دیں گے ہم ہاف ٹی سپون نمک نمک ہم نے آلو کے مکچر میں بھی گالا تھا اس لئے یہاں ہم کم گال رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ایک کر دیں گے ون ٹی سپون آئل اس سے بہت ہی کرسپی پکوڑے فرائے ہوئیں گے اب ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بیسن کا گھول بنا لینا تو نہ تو ہم زیادہ پتلا گھول بنائیں گے نہ ہم زیادہ گھول بنائیں گے میگیم ہم اس کا گھول بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا اچھا گھول بنائیں گے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے بیسن کا بہت اچھا گھول بنا کر تیار کر لیا آپ اس کی کنسٹینس انسی دیکھ سکتے ہیں نہ تو یہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ یہ بہت زیادہ گھاڑا ہے بلکل پرفیک کنسٹینس انسی ہے اب ہمیں پکوڑوں کو فرائی کر لینا ہے یہاں ہم نے اوائل کو گرم کر لیا ہے اب ہم بیٹر لے لیں گے بیسن کا رکھیں گے اس کے فلم کو میگیم رکھیں گے اور میگیم فلم پہ ہم انڈے کو تلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا انڈے میں کلور آرہا ہے بہت زیادہ کیسٹی پکوڑے بن کے فرائے ہوتے ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہمیں کومنگ کر کے بتائیں کہ آپ یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں ہم سارے ہی سائق سے انڈے کے پکوڑے کو بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے میگیم ٹو لو فلم پہ فرائے تک بہت بہت لگیم لگیم موسیقی بہت بہت دیائی سیدی